ملکہ جذبہ عطایا الہی تُناہ سمجھ کو بچایا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ آج کے سلسلے میں ایک نئی چیز ہم شروع کرنے لگے ہیں اور وہ موضوع ہے ایسی شخصیات جن کے عمل کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوا اللہ کے حکم سے نازل ہوئے یاد رکھئے فرشتے جب بھی نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہی نازل ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے انشاءاللہ ایسی شخصیات میں سے چند شخصیات کا ذکر سنیں گے جو احادیث مبارکہ میں جن کا ذکر آیا فرشتوں نے ان کے لیے نزول فرمایا حسب معمول درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے کے متعلق مدنی پھول سنتے ہیں شیخ طریقت امیر احل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اکتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے زیائے درود السلام میں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آنہ وصحبہ وبرکہ وسلم وہ شخصیات جن پر فرشتوں کا نزول ہوا فرشتوں کے نزول سے فیضیاب ہونے والے لوگوں میں سے ایک مقرب ہستی سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بخاری شریف میں ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ برگزیدہ شخصیت تھی جن کا چناؤ عرش پر ہوا اور انہیں خیر النساء کا لقب ملا نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے مردوں میں بہت سارے مرد کامل ہوئے مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کامل ہوئی ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اور ان کے لخت جگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ شیطان سے محفوظ رکھا گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ سعادت مند خاتون تھی جن کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا اللہ کی نیک صالحہ پارسہ بندی تھی اور اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے ولیہ تھی یہ ان کی کرامت تھی اللہ کے فضل سے کہ ان کے لیے کھانا آسمان سے نازل ہوتا تھا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس عورت تھی جن کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ فرشتے نازل ہوئے یہ ان کی بزرگی کی بہت بڑی علامت تھی ملائکہ کے نزول کی دلیل اللہ تعالی کی مقدس کتاب قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر بیالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَهْرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ترجمہ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کے نازل ہونے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دینا کہ تجھے چن لیا گیا ہے تجھے پاک کر دیا گیا ہے اور تیرا یہ چناؤ جہاں بھر کی عورتوں میں سے ہیں یہ پہلی بشارت ہے جو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی اور اس آیت سے فرشتوں کا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلام ہونا ثابت ہے اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعدت کی بات تھی اور ان کی شان اور عظمت کو بلند کرنے والی بات تھی ایک دوسرے مقام پر پھر فرشتوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر باپ کے یعنی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاون کے بغیر بیٹے کی بشارت دی خوش خبری دی اور یہ بشارت انوکھی اور حیران کن تھی ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ هُسْمُهُ الْمَسِيْحُ اِسَ بْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ سورة علی عمران آیت نمبر پین تالیس تا شیالیس جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں صاحبِ عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہیں اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا گہوارے یعنی جھولے میں اور ادھیر عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرشتوں کا یہ نزول دوسری مرتبہ تھا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیسری مرتبہ بھی سیدنا جبریل امین علیہ الصلاة والسلام آئے ہیں اس کی دلیل سورہ مریم میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا اس کتاب میں مریم رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیہدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار نے کہا وہ مجھ پر بہت آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بنا دیں گے اور یہ تو تیشدہ بات ہے بس وہ حاملہ ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ علیدہ ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں تو پیارے پیارے و میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام کی والدہ محترمہ ہیں بغیر باپ کے عیسی علیہ الصلاة والسلام دنیا میں تشریف لائے یاد رکھئے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے خالق ہے وہ بے شک اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے ہر شئے پر قادر ہے وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں کہ ماں باپ ہوں تو جو ہے وہ اولاد پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اللہ کی مشیط ہے کہ وہ اسباب مہیا فرماتا ہے یہاں ایک اور بات غور طلب ہے کہ جبریل علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے جس کا ترجمہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں لڑکا دینا یہ اللہ کا کام ہے جبریل علیہ السلام سلام کا نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف منصوب کر کے جملہ کہا تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں تو اس وسوسے کی کارٹ فرما لیجئے کہ جبریل علیہ السلام نے ظاہری طور پر تو یہی کہا کہ میں دینے آیا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں تو دینا تو اللہ تعالیٰ نے ہے جبریل علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ میں دینے آیا ہوں اور قرآن پاک میں مذکور ہے تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ فلان بزرگ کے صدقے جو ہے وہ اولاد مل گئی بیٹا مل گیا ہم بے اولاد تھے اولاد مل گئی تو یاد رکھیے بزرگ نہیں دیتے بلکہ بزرگوں کے صدقے دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے حقیقی طور پر عطا کرنے والا صرف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے مجازی طور پر اس کی نسبت اگر کہیں کی جاتی ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ وسوسوں کا شکار نہ ہوں حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے خواتین میں سے صحابیات میں سے مشہور صحابیہ جو ہم سب کی مومنوں کی مسلمانوں کی امی جان ہیں سب سے پہلی امی جان سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے بھی فرشتوں کی آمد ہوئی تھی وہ ایک چوتھائی صدی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہیں معیت میں رہیں رفاقت میں رہیں اس دوران جب بھی رنجو علم کا وقت آیا تو سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھیں سنگین اور مشکل تیرین حالات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی دولت پیش کی دعوت و جہاد کی تلخ تیرین سختیوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریک کار رہیں ساتھ ساتھ رہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی اور غم گساری کرتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسہ دیتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دکھ بھی بانٹتی رہتی جس جس وقت سارا زمانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا تھا سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والی تھی کون سے موقع پر جب میرے اور آپ کے آقا مدینہ والے مصطفیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میراج نصیب ہوئی میراج کا دلہ بنا کر آسمانوں کی سیر کروائی گئی جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ساتھی سات ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا جب واپس تشریف لائے تو زمانہ انکار کر رہا تھا لیکن قربان جائیے خدیجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ یہ اپنے سرتاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والی تھی لوگ خون بہانے والے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحم پٹی کرنے والی تھی وفا کی پیکر ہمیشہ دو جہانوں کی رحمت سمیٹنے میں مصروف عمل رہی یہ وہ ہستی ہے جس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد قیامت تک نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کا نشان بنی رہے گی یہ وہی اعلیٰ ترین ہستی ہے جس کی اولاد کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی جس کے داماد عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا پروانہ ملا یہ وہی ہستی ہے جس کے نوا سے دنیا میں جنتی قرار پائے اور یہ وہی مقدس ہستی ہیں جن کے لیے سب سے پہلے جنت کی بشارت اور اللہ رب العزت کا سلام جبریل امین علیہ السلام لے کر ان کے گھر آئے اور جنت میں موطی کے محل کی بشارت دی اس کی دلیل صحیحین میں موجود ہے یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خديجت قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فَإِذَا هِيَا اتتك فَقْرَ علیہ السلام مِن رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ او قَبَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترجمہ جبریل امین علیہ السلام تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے اور جنت میں ایک موٹی کے محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی اور تکان یعنی تھکاوٹ وغیرہ نہیں ہوگی جنت کی تعریف بیان کی جا رہی ہے سبحان اللہ ہماری امی جان پر ہمارے ماں باپ قربان کہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کو نہ صرف نازل فرمایا بلکہ اپنا سلام بھی بھیجا جبریل علیہ السلام نے بھی اپنا سلام پیش کیا 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 شان کیا شان ہماری امی جان خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ کی جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا کونین کے تاجدار کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل کیا سب سے پہلے اسلام کے لیے تکالیف برداشت کی سب سے پہلے اپنا مال نچھاور کیا سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو نزول اور ان کا سلام پانے والی ہوئیں کتنی عظمت کی مالک ہیں سیدہ خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ کہ جس نے سب سے پہلے جنت کی بشارت اور مالک کائنات یعنی اللہ عز و جل کا سلام وصول کیا اور یاکوت کے محل کی مالک بنی شاید ہی کوئی اسلام میں اتنی عظمت پانے والا ہو جتنی عظمت سیدہ خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آئیں حضرت سیدتنا خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ ہی وہ خوش نصیب عورت تھی جنہیں کائنات کی عورتوں پر فضیلت دی گئی اور جنت کی عورتوں پر بھی انہیں فضیلت سے نواز گیا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو سیدتنا آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں جن کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا بلکہ جبریل علیہ صلی اللہ نے نزول فرمایا آپ رضی اللہ عنہ بڑے مرتبے اور بہت زیادہ سعادت کی مالک ہیں اسلام میں ان کی ذات چودویں کے چاند کی طرح ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت تھی وہ عائشہ رضی اللہ عنہ جس کے سہن میں وہی اترے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں کونین کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جسے فرید کی فضیلت باقی کھانوں پر جس کی گود میرے آقا کا تکیہ بنے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا لقب صدیقہ ٹھہرا بہرحال سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ناختم ہونے والی ہے جہاں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے فضائن ہیں وہاں ان کی ذات کے لیے کا نزول بھی ہے ان کے نزول اور سلام کی دلیل صحیح ین میں موجود ہے یعنی بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا یا عائش عربی میں جو ہے وہ آخری لفظ کو بعض اوقات حضب کر دیا جاتا ہے نہیں پڑا جاتا یہ بھی ایک طریقہ ہے تو فرمایا یا عائش یا عائش یا عائش یا عائش تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے کہا وآلہ 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 آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی سیدت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک دوسرے موقع پر بھی فرشتے کا نزول ثابت ہے حضرت عائش رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرما اولیت کی فی المنام ثلاث ليال جانی بکی الملک فی سرقہ من حریر یقول هذه امرأتک فاکشف عن وجہ کی فإذا انت هي فاقول ان یک هذا من عند اللہ يمض ہی فرما میں نے آپ کو خواب میں تین راتوں تک دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو خواب میں تین راتوں تک دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کو ایک سفید حریر یعنی رشم کے ٹکڑے میں لایا اور مجھے کہنے لگا یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ موجود تھی میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہی ہوگا یعنی یہ زوجہ مجھے ملے گی اگر اس خواب کی کوئی اور تعبیر نہ ہو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے تین شخصیات کی متعلق سنا سیدتنا مریم رضی اللہ عنہ سیدتنا خدیجت القبر رضی اللہ عنہ اور سیدتنا عائشة الصدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی بارگاہ میں اللہ کے فضل سے اللہ حکم سے فرشتوں کا نزول ہوا جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اللہ تعالی ان پر کروڑہ رحمتیں برسائے اللہ تعالی ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاء اللہ عامال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو عمل کرنے کی بجا لانے کی توفیق ملے گی مدنی نامات پر عمل کرنے کی سعادت ملے گی اللہ تعالی ہم سب دون جہاں کی بھلائی نصیب فرمائے دعوت اسلامی کو دن دگنی راج چگنی ترقی آتا فرمائے آمین بجاہ نبی ملکا ہو جذبا عطا یا الہی گناہ ہو سے مجھے کو بچا یا الہی